بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین بات کریں گے صرف الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیئرمن تھے جہانزے والم کے اوپر بات کریں گے ان کمیشن ایجنٹوں کی کہ جو الحیات گروپ میں تھے تو دعویٰ کرتے تھے کہ الحیات تا حیات پھر جب الحیات نے ویڈراول دینا بند کیے رینڈ دینا بند کیا اور الحیات کا جب جہاز ٹائٹینک ڈوبنے لگا تو وہی کمیشن ایجنٹ مختلف کمپنیز میں شامل ہو گئے مختلف کمپنیز کی اب مارکٹنگ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے غریب مجبور عوام کو دوکھا دے رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ناظرین ان غریب انویسٹرز کی کہ جن کی دعائیں یا بددعائیں کی بدولت آج جہانزے بالم اکیلا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے یا اکیلا دماغ کھپا رہا ہے یا جہانزے بالم اکیلا انویسٹرز کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں آج ہم بہت سی تلخ باتیں کریں گے کیونکہ جو لوگ ہمارے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اب وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں پروگرام کریں آپ جہانزے بالم کے خلاف پروگرام کریں ہم مقدمات کے اندراج کروا رہے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں سے میں مخاطب ہوں کہ جب ہم پروگرام شروع میں کرتے تھے تو آپ الزام لگا دیتے آپ نے تو ایک ویڈیو بیان میں بھی کہا جی کہ اس نے پیسے لے لی ہیں بہت سی باتیں ہیں لیکن جہانزے بالم کو جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں جو مختلف کمپنیز میں جا چکے ہیں اور اب لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا الحیات گروپ آف کمپنیز کے غریب انویسٹرز کو پیسہ ملے گا کیونکہ اب جو امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں اس کی وجوہات یہ ایدو لزا گزری ہے جہانزے بالم نے پچیس تیس لاک پچاس لاکھ خرپے کا وڈراول دیا ہے تو کن لوگوں کو دیا ہے کیا وجہ جو غریب انویسٹر ہے ان کو پیسے نہیں ملے میں جہانزے بالم کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ نصیر جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی تنہیں وہی مجھ پر انگلیاں اٹھانے کو تو جہانزے بالم کے اوپر جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ وہی کمیشن ایجنٹ ہے کہ جو جہانزے بالم کی گود میں بیٹھ کے الہیات کے نارے لگاتے تھے یہ وہی کمیشن ایجنٹ ہے کہ جہانزے بالم جب ان کو پیسے دیتا تھا تو ایک کمیشن ایجنٹ کہتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ الہیات تاہیات ہے اب یہ وہی کمیشن ایجنٹ ہے جو جہانزے بالم کی اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا گھر پورا کر لیا ہے انہوں نے پروپٹیز بنا لیا ہے آپ کو زائد علی رانہ کے مطلق میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ سونے کا بہت شوقین ہے سونا کہاں سے لیترہ گوجر خان کا سنیارہ وہ بھی ہم ٹریس کر چکے ہیں اب جو تھانہ روات میں ایک مقدمہ تھا جو مقدمہ خارج ہوا اب اس مدعی امجد نے دوبارہ کورٹ سے رجوع کی ہے کیونکہ پولیس کا یہ سٹانس ہے کہ نہ تو کوئی گواہ ہے نہ ہی جائے وقوعے کا ہمیں معاینہ کروایا گیا ہے اور جو سٹام ہے وہ سٹام کراچی وینڈر کے ہیں اب ناظرین میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جن میں سمیر جدون ہے عزر حسین ہے زائد علی رانہ ہے وقاس ہے پھر آپ کا جمال خان ہے دیگر اور جو بڑے بڑے ٹاپ کی کمیشن ایجنٹ ہیں یہ نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں بعد جو یہ تمام کمیشن ایجنٹ جن کے میں نے نام لیے ان کو نیب کی تلبیہ سمن آئے گا میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ عزر حسین وہ اب پر توڑ رہا ہے کہ بیرون ملک بھاگ جائے کیونکہ جمال خان نے بھی دیکھیں ویڈیو بنائی اور اس نے الحیات سے لا تلقی کا اعلان کر دیا زائد علی رانہ چھپ کے سمارٹ گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے تمام ایویڈنس انشاءاللہ وہ میں آئندہ چند دنوں میں چلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ زائد علی رانہ جس کے اوپر نیب کے بھی کیسز تھے زائد علی رانہ جو تھانہ اسلام آت کے دو چار تھانوں میں بھی اس کے کیسز تھے پھر ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کوئٹا میں زائد علی رانہ خلاف کیس تھا وہ کیسے نکلا وہاں سے بہت سی باتیں آپ کو بتاؤں گا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ناظرین کہ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی کمپنی آپ کو بڑے انعام کا بڑے پروفٹ کا جب لالج دے منافع کا لالج دے آپ اس میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا منی روٹیشن کے تھو یہ لوگ بزنس کرتے ہیں اور جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھیل دوسرے انویسٹر کی زبا کرتے تھے کیونکہ ان کو بھی اس وقت کمیشن نظر آ رہا ہوتا ہے اب دیکھ لیں کہ یہی کمیشن ایجنٹ آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کوسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ الحیات کے گن گاتے تھے الحیات کے نعرے لگاتے تھے اب وہ تمام کمیشن ایجنٹ جہنزے والم کو اکیلہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اب تو لوگ چھپ کے مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے نوسربازوں کو جب تک یہ نوسربازی نہ کریں ان کو ریعت کو نین نہیں آتی اب جو سمیر جدون اکیلہ کھڑا تھا اس کے مطلق بھی یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ وہ موصول بھی اب کسی دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں کیونکہ زائد علی رانہ وقاس ان کی جتنی ٹیمیں تھیں یہ سمارٹ گروپ کو جوائن کر چکے ہیں اور سمارٹ گروپ نے جو بھی دبائی کا ایک لالچ دی ہے انویسٹرز کو اس کے اوپر انشاءاللہ طائر نصیر ویڈیو بنائے گا اب جو لوگ طائر نصیر کو کالز کرتے ہیں کہتے ہیں جی پروگرام کریں پروگرام کریں تو میں پہلے بھی آپ کو کیچ کہوں کہ میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا میرا کام ہے جو چیزیں میرے تک آتی ہیں میں اپنے مختلف سورسے سے کنفرم کرتا ہوں اس کے بعد میں ان کے اوپر پروگرام کرتا ہوں اب کیا الحیات گروپ آف کمپنی سے پیسے واپس ملیں گے یا نہیں سب سے اہم سوال ناظرین یہ ہے کیونکہ جو غریب انویسٹر ہے اب جو چکی میں پیسر ہے وہ صرف وہ غریب انویسٹر ہے جس نے تین لاکھ پانی لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی تو کیا ان کو سرمایہ واپس ملے گا یا نہیں میں آپ کو سمپل اور آسان سا حل بتا رہا ہوں اگر میرا یہ حل آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کے اوپر ضرور انیشیٹیو لیے گا اور میں آپ کو یہ دعویس سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ نے اس انیشیٹیو کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا جو میں کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی ڈوبیوی رقم آپ کو ضرور ملے گی دیکھیں جانزیب عالم کمپنی کا مالک تھا کمپنی بناتا کون ہے مالک بناتا ہے لیکن اس کو پروان کون چڑھاتا ہے یہ کمیشن ایجنٹ چڑھاتے ہیں کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں کو اپنا کمیشن نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ کمپنی کے مالک کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس سے اچھا اس سے لائل اس سے ہمدرد کوئی ہے نہیں آپ دیکھیں کہ ماضی میں یہی کمیشن ایجنٹ جن جن کمپنیز میرے وہاں پہ یہ کس طرح کے اس کمپنی کے مالک کو پریزنٹ کرتے رہے اب جہنزیب عالم کی جہاں تک بات ہے تو جہنزیب عالم کو غریبوں کی بددوائیں لگ رہی ہیں کیونکہ جہنزیب عالم جو اس وقت صورتحال ہے میرے نزدیک جو مجھے معلوم ہوئی ہے اپنے سورسز سے کہ جہنزیب عالم کی طبیعت انتہائی ناساز ہے کبھی رات کو وہ ہسپٹل پہن جاتا ہے کبھی دن کو ہسپٹل پہن جاتا ہے اس کی سانس اکھڑی ہوئی ہے اس کی یہ پیغام ہے کہ خدارہ جو غریب انویسٹر ہے جو آپ دعویٰ کرتے تھے چار ارب روپے کی تین ارب روپے کی پروپٹیز ہے کچھ پروپٹیز آپ نے سیل آؤٹ کی تو آپ ان لوگوں کو پیسہ واپس کیوں نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو ان کی بددوائے رات کو سونے بھی نہیں دیں گی یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے مطلق ناظرین اگر آپ نے میری بات کے اوپر عمل درامت شروع کر دیا تو میرا یہ دعویٰ ہے طائر نصیر مل کے آپ کو پیسے لے کے دے گا آپ ان تمام کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواستیں دیں آپ زائد علی رانہ کو رکھیں سمیر جدون کو رکھیں عزر حسین کو رکھیں جمال خان کو رکھیں وقاس کو رکھیں جو دیگر اور کمیشن ایجنٹ ہیں ان تمام کمیشن ایجنٹوں کے خلاف آپ نیب میں ایف آئی ای سائبر کرائم سیل میں آپ پولیس ٹیشن میں اپلیکیشنز دیں طائر نصیر آپ کو پیسے واپس کرے گا آپ ان تمام کمیشن ایجنٹوں کو ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں کیونکہ یہ بہت ڈرکوک ہوتے ہیں یہ صرف میں کہتا ہوں کہ جو گرجتیں ہیں وہ برستے نہیں ہیں ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا جو لوگ پروپٹیز کے مالک ہیں جن کی بے نامی جہدادیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کیونکہ جانزیب عالم نے جتنی کوشش کی تھی جانزیب عالم نے بھی فراڈ کر دی ہے جانزیب عالم بھی اب انویسٹرز کو پیسہ واپس نہیں کر رہا وہ کبھی ہسپٹل میں ہوتا ہے کبھی اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے یہ صرف اس وجہ سے ناظرین آتا ہے کیونکہ اس کو غریبوں کی بددوائیں لگ رہی ہیں آج اگر جانزیب عالم غریبوں کو پیسہ واپس دینا شروع کر دیں طائر نصیر دعویٰ کرتا ہے اس کے حق میں پروگرام بھی کرے گا اور طائر نصیر دعویٰ کرتا ہے کہ الحیات دوبارہ تا حیات کے لیے زندہ ہو جائے گی لیکن اس کی شرط کیا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ غریبوں کا پیسہ واپس ملے اب ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحیات سے پیسہ واپس ملنے کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ بھی دم توڑ چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانزیب عالم کی طبیعت انتہائی ناساز ہے بستر مرک کے اوپر وہ پڑ چکا ہے اور اس کی وجہ اس کے اپنوں نے ہی اس کی پیڑ پیچھے چھوڑا گھومپا ہے وہ اپنے ہی تھے جو کمیشن ایجنڈ تھے کہ جن کے اوپر توقع تھی جانزیب عالم کو کہ شاید یہ کچھ کریں لیکن انہوں نے ہی جانزیب عالم کو اس جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے دریا یا پیچھے سمندر اب جانزیب عالم کی جو پراپٹیز ہیں وہی سیل آؤٹ ہوں تو پیسہ ملے گا ورنہ آپ کو دوبارہ عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑیں گے اگلے پروگرام تک لئے ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ